ہمارے خون کے کترے کترے میں کشمیر کا لہو میں ہمارے کشمیر بغض گئے کشمیر بڑھے گا پاکستان زندہ بڑھ پورے پاکستان میں اس کے پترے جلائے جائیں اور عالمی سطح پر اس کو جوتیاں مانی چاہیے بیٹ قوم ہے ایار قوم ہے یہ مرمت سے کامیاب ہوگا کشمیریوں کو کوئی کیسے فتح کر لے گا انشاءاللہ کشمیروں کا خدا کی قوت ہے کشمیر آزاد کروانا ہے بھارت کی مرمت سے یا پھر مضمت سے مرمت سے ہی ہو تو بہتر ہے مضمت سے تو کبھی نہیں ہوگا بہتر لوگ کبھی بھی مضمت سے راہی راست پر آتے ہی نہیں مرمت سے راہی راست پر آجاتے ہیں وہ ڈھیٹی ملک ہے تمہیں جتنی مرضی کوشش کر لو کبھی کامیاب نہیں رہو گے مرمت ہی ہو جائے تو بہتر ہے اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو بہت طاقت لوگ بنانا پڑے گا اپنے اندر اتحاد یقین اپنے اندر ایمان کی قوت جاگر کرنی پڑے گی کرفیوں نے اٹھا رہا بھی تک موڈی وہاں سے کشمیر سے تو پیغام تو دے دے کس ظالم انسان کو تو کب تک ایسا کرے گا کب تک ایسا کرے گا نہیں نہیں تو زیادہ سا مسلمانوں کو کبھی کہہ نہیں کر سکتا تو سمجھ لے کہ مجاہدین کو آج تک ملکہ نہیں فتا کر سکا کشمیریوں کو کوئی کیسے فتا کر لے گا انشاءاللہ کشمیروں کو خدا کی قوت ہے خدا کی ذات ہے اب اس کو کبھی دلی نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ شارک ہے پاکستان کی کشمیر پاکستان کی شارک ہے ایسا بابا ایک قوم نے کہا تھا قائد یاسم نے اب وہ کشمیر بھارت جو ہے وہ ہماری شارک پر ہاتھ جال رہا ہے ہاتھ کار دینے چاہیے شارک تو ہے ہی لیکن ہمارے خون کے کترے کترے میں کشمیر کا لہو میں ہمارے کشمیر اب بس گیا ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہاتھ کارنے کیلئے بھی وہی بات ہے کہ ہمیں قوت پہلے اپنے اندر اتحاد یقین اور اپنے اندر مستحقم ہونا پڑے گا جبکہ ہم اپنے آپس میں اپنے اختلافات میں بڑھے رہیں گے ہم یہ کام کبھی نہیں کریں مسلم امت کے اتحاد کی کتنی ضرورت ہے اس وقت کشمیر اگر اتحاد کروانا ہے تو مسلم اتحاد کی ہمیشہ سے ہی ضرورت تھی اس وقت کی کوئی خصورتی بات نہیں ہے ہمیشہ سے اگر آج مسلمان ایک جگہ ہوتے ہیں تو کسی بھی اندر جورت نہیں تھی کہ کسی بھی مسلمان ملک کے پر آنکھ اٹھا کر دیکھتا امریکہ کو کیا جورتی کہ وہ عراق کے پر آتا اس کو کیا جورتی کہ وہ افغانستان کے اندر آتا یہ ہماری ناہلیاں ہیں کہ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر مسلمان آج بھی ایک ہو جائے تو اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کو فتح کر کے دکھایا تھا تو آج بھی ہم ہوتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اندر جذبہ تو وہی ہے ہمارے اندر استحقامت بھی وہی ہے لیکن کیا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کا مضور ہے کاش ہمارے اندر ایمان کی قوت ہو ہم آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبہ ہمارے اندر بوجود ہے خدا وہی ہے مسلمان وہی ہے ہم وہی ہیں ہمارے اندر سے ایمان کی طاقت ہوتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان زندہ آباد وہ تو ٹائم سیر آگے انشاءاللہ لے گی رہے گے کشمیر بن گے رہے گا کشمیر تو وہ اپنی چال کھیلے گا ہم انشاءاللہ لیں گے اب تو ہمارے پرائیم نیسٹر کلیر کہہ دیا ہے کوئی ساتھ نہ دے لیکن پاکستان ساتھ دے گا تو آئی ہوپ کہ میرا لیں گے کشمیر تو یہ قائدی آزم نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہر آگ ہے اب یہ ہماری شہرک پہ ہاتھ ڈال رہے تو اس کے ہاتھ کار دینے چاہیے پھر آرمی فوج زندہ آباد انڈیا دی مرمبان دا ہی زندہ دے گا ایسرا نہیں ہوندہ کچھ نہ کچھ دھانا پہے گا ستر سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں جب سے ہو سمال ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب تو لے لینا چاہیے جتنا ظلم ہو چکا ہے نا تو میرے حالے ہم سب کو مل جل کے نا پورے پاکستان کو مل کے اب کچھ کرنا چاہیے بائیس دن ہو گئے ہیں وہاں سے کرفیوں نہیں اٹھایا گیا اس ظالم جابر موڈی کو پیغام کیا دیں گے اس کا تو ستیاں ناس ہونا چاہیے اور میں چاہیے پورے پاکستان میں اس کے پترے جلائے جائیں اور عالمی سطح پر اس کو جوتیاں مانی چاہیے تھکائی کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگی اس کا حالی تھکائی ہے لیکن جہاں بھی دیکھیں ہم بڑی اطاقتیں بھی اس کی مزمت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ مزمت سے یا مرمت سے مرمت کریں اس کی جنگ شروع کر دیں اس کا حال ہوڑ کوئی نہیں ہے صرف مرمت اس کا حال ہوڑ کوئی حال ہو اس کا حال ہوڑ کیونکہ یہ ایک بیٹ قوم ہے ایار قوم ہے یہ مرمت سے کامیاب ہوگا مزاکرات سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اس کے صرف ٹکائی مزاکرات کے دروازے تو بند کر دیئے گئے وزیراعظم صاحب کی جانب سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اب اس آکرات نہیں ہوں گے مرمت ہوگی مرمت ہوگی مرمت کرو گے صدا ہے گا ایسے نہیں صدا ہے گا ایسے دی انگل نہ نا کہ وہ نکلے دے پھر ٹیڑی نہ کرنا پناہ پھر یہ صدا ہے گا انہوں کو دو چار ٹھکن کیاں پھر صدا جگا ہماری باہمت اور باوقار قوم تیار ہے جنگ کے لیے بلکل تیار ہے ساری قوم تیار ہے ساری قوم تیار ہے باٹر دے جانا تھے ساری دنیا تیار ہے پاکستان دی جنی ہوئے گی پوری دنیا تیار ہے ایسے رہنے صدا نہیں ہونا جنیدے رہنو کو آگوں تہاوانگے نہیں آکھتے پھر صدا ہے گا آکھتے پھر صدا ہے گا اس کو یہی پیئے تو ہڈ رام بندہ ہے اس کا کچھ نے یہ سکھوں کی لاہد ہے اس کا یہی حل ہے کہ اس کے ساتھ پاکستان مکمل طور پر اس کا بائیکار کر دے اس کے ساتھ بائیکار تو پہلے ہی ہے اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ دو ٹوک بات کرے گے جنگ چاہتا ہے تو پھر یہ بارڈروں پر جا کے جنگ لڑیں سے یہ کشمیری بہن بھائیوں کو قتل عام اور عزت بھی زلول لینے یہ گھروں میں جا کے گھر کے پورا پورا سمان لے گے بندوں کو لے گے پتہ نہیں کہاں پھیک دیا کہاں نہیں کیا آلو ہو رہے ہوں گے ان لوگوں کے یہ تو اللہ ہی بہتر جاندہ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں جیسے یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ دو ٹوک بات کیجئے اس کے ساتھ جنگ کر لے جنگ لڑ لے کشمیر کے کشمیر پر اپنی پوجے لے جیں وہاں سے جنگ کا آغاز کریں کوئی بات نہیں جہاں پہ اتنے اتنے ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ اس کا ظلم کا اگر نہیں کریں گے تو وہ چاروں طرف سے ہم پہ ہمیں تنگ کرے گا کبھی پانی کے مسئلے میں کبھی سلاحب کیا اوڈیلا آجت ہے اس کی اوڈر کی طرف سے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی وہ ہندو قوم ہیں انتہا پسند ہیں وہ ساری ان کے ماں بہن بہنیوں کی کوئی عزت نہیں ہے آپس میری ماں پہ جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا حل تو جنگ ہو رہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں مسلمان کے حصے سے ان کی مدد کرنی چاہیے ساری دنیا میں اس کو پھلانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کیا ہو رہا ہے تو ان کی مدد مسلمان ہونے کے حصے سے ان کی مدد کے لیے جنگ بھی کرنی پڑے تو جنگ کرنی پاکستان تو شانہ بشانہ کھڑا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ لیکن باقی مسلم امہ اتحاد کے کتنی ضرورت ہے باقی مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اب یہ مسلمانوں کی جو ہے نا اسٹم عزت کی جو نا بات آ گئی ہے تو مسلمانوں کو سب کو اکٹھا ہو کر کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ جو ظلم ان پر رو رہا ہے ہم پر بھی ظلم ہو تو پھر ہم بھی کسی سے مدد مانگیں گے لیکن ہمیں جو نا ان کی مدد کرنی چاہیے وہ ظاہر ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا ہم کو ساتھ دینا چاہیے جی تیار ہیں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے کشمیریوں کا جس کا یہ کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کو پیل کرنے کا حکم نہیں ہے جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو ہمارے ملک میں آج نہیں ہیں ہم کو ان کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے پاکستانی مسلمانوں کے نا متحد ہونے کی کتنی ضرورت ہے متحد ہے قوم لیکن یہ ہے کہ یہ یہ عوام کو عوام کا تو کشی نہیں ہے فوج کا ہی کام ہے یہ بڑے بڑے جنرلوں کو چاہیے چیف آرمی سٹاپ کو چاہیے جنگ جیتی ہیں نا جیتی ہیں قومیں ساتھ دیتی ہیں جیتی ہیں قومیں پورے پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کری ہے لیکن یہ کچھ دو ٹوپ فیصلہ کریں یہ سالوں سال ہو گئے ہیں لاکھوں کشمیری شہید کر دیئے مائے مہنوں کی پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئے کہاں نہیں گئے وہ بھی تو ان لوگوں کا بھی تو پتہ کرے نا کہ وہ کس حال میں مسلمان بھائی ہیں یہ ساتھ ہی رہتے ہیں یہ پینڈی سے آکے چلو یہ کشمیری شہید سارا چھو جاتا ہے دعا کے آکے ویسے ہی یہ بیچ دیا ہوگا ہے ملک پاکستان کے چین حکمرانوں نے نا اپنے مفات کی خاطر موڈی کو پھول پری اینڈ دیا ہوگا ہے زمہ سے تو ازاد کیسے ہوگا جب حکمران بود نہیں چاہیں گے تو یہ کیسے ازاد ہوگا نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وزیراعظم اس مسئلے کو لے کے بڑی سنجیدگی کا اظہار کر رہے ہیں لکھ تو نیرہ لکھ تو نیرہ اچھا یعنی آپ مطمی نہیں دکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ کیوں بس ایسے یہ ساری میلی بھگا تھا ان کی آنجے اور کچھ بھی نہیں کرنے کو یہ پانچ مند میں بھی کر سکتے ہیں یہ خود ہی نہیں چاہ رہے ہیں خود ہی ساتھ ملے ہو میں اور کیا